ہیلو فرنڈز السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ماج یوٹیوب چینل فرنڈز آج ہم قربانی کے گوش کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے ساتھ یہ چند منفرد مسائل بتائیں گے جس جانور میں کئی حصدار شریع گئے ہیں تو اس جانور کا گوش وزن کر کے تقسیم کیا جائے گا قربانی کا گوش اندازے سے تقسیم کرنا جائز ہے تقسیم میں برابری ضروری ہے تامی بیشی کے صورت میں سویت لازم آئے گا جو نجائز اور حرام ہے اپنے قربانی کے گوش کے تین حصے کرنا افضل ہے ایک حصہ اہلو آیال کے لیے دوسرا حصہ رشتداروں کے لیے دوسرا حصہ فقراء اور مسائکین کے لیے اگرچہ حصہ دار ایک گھر میں رہتے ہوں اور سب اکٹے کھاتے پیتے ہوں تو پھر ان کے لیے تقسیم نہ کرنا بھی جائز ہے قربانی کا گوش صرف اہلو آیال کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں نظر اور وسیعت کے قربانی کا گوش تمام کا تمام صدقہ کرنا لازم ہے اگر خود کھایا تو اس کی مقدار پیسے صدقہ کرنا لازم ہے قربانی کے چمرے میں اگرچن شرکاں ہو اور سب کے سب تصدیق پر راضی نہ ہو تو فروغ کر کے ہر ایک کو اپنی رقم واپس کرنا ضروری ہے قربانی کا چمر فروغ کرنے کے بعد اس کی رقم سید اور بنو حاشم کو دینا جائز نہیں عیبدار جانور کی قربانی جائز نہیں اگر کسی جانور کا سنگ پیداشی نہ ہوا یا درمیان سے ٹوٹ گیا تو اس کی قربانی درست ہے اگر کسی جانور کا سنگ بلکل جڑ سے ٹوٹا ہوئے اور اثر دماؤ تک پہنچ گیا ہو تو اس جانور کے قربانی جائز نہیں خاصی جانور کے قربانی افضل ہے جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ فقط تین پاؤں پر چلتا ہو یا چودہ پاؤں زمین پر رکھ سکتا ہو لیکن وزن برداشت نہیں کر سکتا ہو تو ایسے جانور کے قربانی بھی دروس نہیں ایسا کمزور جانور جس کی ہڈیا میں بلکل گودہ نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں جس جانور کے کان یا دمتہائی اس سے زیادہ کھٹے ہو تو اس جانور کے قربانی جائز نہیں قربانی کا گوش محفوظ کرنا بھی جائز ہے قربانی کا گوش اجرت میں دینا جائز نہیں قربانی کا گوش شادی بیعہ وغیرہ کے استعمال کے لیے کرنا بھی جائز ہے بشار دیا کہ شادی وغیرہ کی نیت سے قربانی نہ کی ہو ورنہ قربانی درست نہیں ہوگی قربانی کا چمرہ شرکہ میں تقسیم سے پہلے کسی کو دینا جائز ہے وشرت یہ ہے کہ شرکہ میں سے نظر والا کوئی نہ ہو لیکن نظر کا گوش صرف فقراء کا حق ہے پھر بھی اگر کسی مالدار آدمی کو نظر کا گوش دیا تو قربانی تو درست ہو جائے گی لیکن اس گوش کی مقدار کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا قربانی کا چمرہ دینی مدرسے کی طلبہ پر خرچ کرنا افضل ہے اور یہ بہترین مصرف ہے قربانی کا چمرہ غریب مساکین مالدار اور سب کو دینا جائز ہے کیونکہ چمرہ بھی گوش کی طرح ہوتا ہے البتہ اپنے قربانی کا چمرہ فروغ کرنے کے بعد اس کی رقم صدقہ کرنا ضروری ہے قربانی کا چمرہ اپنی زیادہ استعمال میں لانا جائز اور درست ہے اپنے قربانی کا چمرہ فروغ کر کے پیسے صدقہ کرنا ضروری ہے قربانی کا چمرہ کسائی کو اجرت میں دینا جائز نہیں قصائی کو علیدہ عجرت دینا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قصائی کو اپنے طرف سے عجرت ادا کی دی امام مسجد کو قربانی کا چمڑہ حدیعہ کرنا جائز ہے قربانی کے چمڑے کی رقم کا حکم زکاة کی طرح ہے اسی فقیر و غریب کو مالک بنانا ضروری ہے قربانی کے چمڑے کی رقم سے مسجد کی تعمیر وغیرہ میں صرف کرنا جائز نہیں اگر کسی فقیر آدمی نے قربانی کے لئے جانور خریدا اور قربانی سے پہلے وہ جانور عیب دار ہو گیا فقیر کے لئے دوسرا جانور قربانی کرنا ضروری نہیں بس اس جانور کی قربانی کرے گا اگر زبا کے دوران جانور میں کوئی عیب پیدا ہو جائے اصلاً ٹران ٹوٹ گئی ہو وغیرہ وغیرہ تو اس میں کوئی حرج نہیں اس کی قربانی درست ہوگی اگر زبا کرنے والے کے ساتھ کوئی چوری چلانے میں شریک ہوا تو اس پر بھی بسم اللہ اللہ اوپر کہنا واجب ہوں ورنہ جانور حرام ہو جائے گا گاہیں بینز بکری دنبا وغیرہ میں زبا سنت ہے جبکہ اون میں نہار سنت ہے فارمی گاہیں وغیرہ کی قربانی درست ہے خارچی جانور کی قربانی درست ہے بشرت یہ ہے کہ خارچ برکل خال سے گزر کر گوشت تک نہ پہنچی ہو تاہم قربانی ایک اہم عبادت ہے اچھا موٹا جانور قربانی کرنا افضل ہے گر میں پالے ہوئے جانور کی قربانی درست ہے قربانی کے جانور کی رسی صدقہ کرنا مستحب ہے نیس خود بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر بڑے جانور کے چار تھن میں سے دو خراب ہو تو قربانی درست نہیں ہوگی بکری اور بیڑ کے دو تھن میں سے ایک تھن خراب ہو جائے تو قربانی درست نہیں ہوگی حلال جانور کے ساتھ اجزاء حرام ہیں بہنے والے خون اشاق کی جگہ خسے آخانے کی جگہ سخت گوشت مسانہ حرام مال والے کے ساتھ قربانی درست نہیں البتہ اگر کچھ حلال آمدن ہو تو اس حلال آمدن سے قربانی کرے تو اس پر کوئی مذائقہ نہیں قربانی کے آیام میں قربانی کے جگہ خیرات کے اس صدقہ کرنے سے قربانی کا وجب ادا نہیں ہوگا اگر قربانی نہیں کی تو وہ شخص اندلہ مجرم ہوگا جو شخص بیرون ملک میں ہو قربانی اپنے وطن میں کرنا چاہتا ہو تو دونوں کے لئے رشترہ کے وقت یعنی ایک وقت کا ہونا ضروری ہے اگر کوئی شخص محکروز ہو اور اس کے پاس اتنی رقم نہیں جس سے ادا ہو تو اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں بلکہ قربانی واجب ہو اور نقد رقم نہیں تو قربانی لے کر قربانی کرنا لازم ہے لیکن سودی قربانی سے اجتناب ضروری ہے اگر کسی مالدار صاحب انصاب آدمی نے قربانی کے لئے جانور خریدہ اور قربانی کے وقت سے پہلے غریب ہو گیا تو اس شخص پر قربانی واجب نہیں اگر یہ جانور کو فروغ کر کے اپنی حاجت کے لئے استعمال کرے تو جائے جی صاحب انصاب آدمی پر کسی رشتہ سال کی قربانی نہ کرنے کی وجہ سے اس کے مقداری قیمت ادا کرنا ہوگی اگر قربانی کے شرکہ میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اب فوت شودہ شخص کے ورسہ میں سے اجازت لینا ضروری ہے کیونکہ اب یہ مال ورسہ کا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند لے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے فون سکیں تو نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ